اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج پھر سے آفٹر ایفیکٹ کی ایک اور کلاس کلاس نمبر سیون اور آج ہم دیکھیں گے کی فریم ہول کا اپشن بہت مزیدار سی چیز ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائید ویلکم بیک فرس اف آل یہاں اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں تو یہ وہی والی بٹرفلا ہے جس کو ہم نے رمیمبر اینیمیٹ کیا تھا فوٹو شاپ اور اگر آپ نے یہ اینیمیشن نہیں دیکھی کہ کس طرح سے بنی ہے تو میں سجس کروں گا کہ اوپر اس وقت ایک لنک آیا اس کو ذرا کلک کریں اور جا کر کے یہ والی کلاس دیکھیں کہ یہ اینیمیشن کس طرح سے بنی ہے آرائید سو یہ جو پٹرفلا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سکرین پر اینیمیٹ ہو لیکن اینیمیٹ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ہم پہلے کر رہے تھے مطلب یہ یہاں سے چلی گئی پھر یہاں چلی گئی فور اگر اس کی پوزیشن خالی اینیمیٹ کرتا ہوں لیٹسے میں نے کی فریم آن کیا ایک سیکنڈ میں یا ہاف سیکنڈ میں یہ یہاں پر آگئی پھر اس کے بعد مزید ہاف سیکنڈ میں یہاں آگئی اس طرح سے میں بہت ساری اس کی پوزیشن چینج کرتا جا رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اینیمیٹ ہوگی کہ سیکنس میں یہ چلتی ہوئی آپ کے سامنے سے جاری ہوگی آپ کی اینیمیشن یوں ہی ہو رہی ہوتی ہے میں اپنا ورک ایریا یہاں تک لارا ہوں اگر آپ کو اپنا ورک ایریا ماؤس سے چھوٹا کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو ایک چھوٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اینڈ پریس کر دیں اینڈ فور اینڈ اگر آپ سٹارٹ سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں ورک ایریا تو بی پریس کر دیں سہی ہے سو بی فور بیگننگ اینڈ فور اینڈ آرائیٹ اب ہماری اینیمیشن جو بنی ہے کچھ یہ بنی ہے آپ کے سامنے سے بیٹر فلائر چلتی ہوئی جا رہی ہے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ چلتی ہوئی جائے انسٹیڈ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ دیر یہاں دکھے پھر غائب ہوکے یہاں دکھے پھر غائب ہوکے غرض یہ کہ جتنے ہمارے کی فریمز ڈیلے ہوئے ہیں ان سب پر یہ ٹرائول کرتی ہوئی نہ دکھے سمپلی یہاں دکھے اور پھر یہاں دکھے بڑا سمپل سا کام ہے ان تمام کی فریمز کو سیلیک کریں رائٹ کلک کریں اور ٹاغل ہولڈ کی فریم یہ جیسے آپ نے کیا آپ کی کچھ ایک تو پات آپ کو ڈیفرنٹ لکھ رہی ہوگی پلس آپ کی کی فریمز کچھ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اب ذرا اس کو چلا کے دیکھیں تو کیا ہوا ہے یہ یہاں آئی پھر یہاں آئی پھر یہاں آئی پھر یہاں آئی اور سو آن اگر آپ ان کا ڈسٹنس بڑھا دیں میں ویسے بڑھا دیتا ہوں سمپلی میں نے ان کو سیلیک کیا آلٹ کے ساتھ ڈریک کیا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کہ اگر آپ آلٹ کے ساتھ تمام کی فریمز کو ڈریک کریں گے کہ آپ کی جو پوزیشنز ہیں وہ ہولڈ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں پر ڈریکلی ہاپ ہو کر آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ ضروری نہیں کی صرف پوزیشن پر اپلائے کریں آپ سکیل پر بھی کر سکنے سو فار اگزامپل میں یہ ساری انیمیشن ہٹا رہا ہوں اور اب میں ایک کامی کر رہا ہوں کہ میں ساتھ ہی ساتھ سکیل بھی کھول رہا ہوں اور سکیل اور پوزیشن دونوں پر اور انفیکٹ آپ روٹیشن بھی کھولی دیں ٹھیک ہے سو سکیل پوزیشن اور روٹیشن ان تینوں پر میں نے کی فریمز لگا دیئے ہیں ایک سیکنڈ کے بعد یہ یہاں پر ہوگی لیکن سکیل اس کا چھوٹا ہوگا اور روٹیشن کچھ ایسی ہوگی سمیلرلی پھر اس کے بعد میں اس کو یہاں پر لہ رہا ہوں سکیل تھوڑا سا بڑا اور روٹیشن کچھ ایسی ٹھیک ہے اور پھر مسید میں اسی طرح سے تینوں ویلیوز کو میں اینیمیٹ کر رہا ہوں کبھی میں اس کی سکیل چھوٹی کر رہا ہوں کبھی اس کی سکیل میں بڑی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ روٹیشن بھی چینج کر رہا ہوں ہماری یہ جو اینیمیشن بنیے کچھ یہ بنیے دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑی عجیب عجیب سی لگ رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے بیچ کے ہمیں یہ ٹرائیولنگ ڈسٹنس پورا نہ دکھے اور گریجولی یہ بڑی چھوٹی ہوتے ہوئی نہ دکھے تو سمپلی ان سب کو سیلک کریں رائٹ لک کریں اور ٹاغل ہول کی فریم بائی دوئے اسی چیز کا ایک بڑا مزیدار سا شورٹ کٹ ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اینیمیشن کیا بنی ہے یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے اینڈ سو آن سو پڑی مزیدار سی چیز ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انڈو کر دیا میں نے شورٹ کٹ دیکھ لیں کنٹرول آلٹ ایج اگر آپ کرتے ہیں کنٹرول آلٹ ایج تو آپ کی یہ ساری ٹاغل ہول کی فریم ہو جاتا ہے انڈو کر رہا ہوں ایک اور شورٹ کٹ جو کہ مجھے زیادہ بہتر لگتا اور بہت آسان لگتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک ہاتھ ماؤس سے ہٹے سو میں نے تمام کی فریمز کو سلیک کیا کنٹرول آلٹ پریس کیا ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی ایک کی فریم پر خالی لیفٹ کلک کر دیں یہ تمام ہول ہو جائیں گے کی فریم یعنی ٹاغل ہول کی فریم ہو چکا اب ہماری جو انیمیشن ہے فائنل وہ کچھ یہ ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہاں پر جو بیک گراؤنڈ آپ چینج کرتے ہیں اس طرح سے سمٹائمز آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں میڈیا انکوڈر کے تھرو تو یہ بیک گراؤنڈ نہیں آتا اور اگر آپ چاہتا کہ یہاں پر بیک گراؤنڈ آئے تو سمپلی یہاں سے رائٹ لکھ کریں نیو لے لیں سالیڈ اور سالیڈ میں آپ کلر لے لیں کوئی سا بھی سو فور اگزمپل میں یہاں پر لائٹ یلو ٹائپ کا کلر لینا چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ جو سالیڈ ہے یہ ہماری کمپوزیشن کے سائز کا ہی آئے میک کمپ سائز پہ کلک کریں گے اوکے کریں یہ آپ کا ایک اور لیئر آ چکی یہ ایک سالیڈ لیئر نیچے لیں آئیں اس کو اور آپ کی انیمیشن بن چکی ہے ہماری انیمیشن کیا بنی ہے سبتست تو یس ای بلیب آپ لوگو یہ ایک چھوٹی سی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی اور یہ ٹوگل ہول کی فریم کا شورٹ کٹ میں پھر یہاں سکرین پر لکھ رہا ہوں کنٹرول آلٹ ایج یا کنٹرول آلٹ لیفٹ کلک ای بلیب آپ لوگو کوئی کلاس پسند آئے گی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی